حسین امیر عبدالحیان جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان سے بات کی برطانیہ کے جو سیکرٹی خارجہ ہیں اس میں بھی کوئی بات نہیں بنی ایران جو ہے وہ ایک فیصلہ اگر کر چکا ہے تو کر چکا ہے اس میں بھی بات نہیں بنی اور اس میں جو ہے رشیا نے تو کل اپنی شہریوں کو محدود کر دیا تھا جو آسٹریلیا کی جو آسٹریلیا بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ایران کے لی آواز اٹھاتا رہا ہے آسٹریلیا تو یہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی بات ہوئی کہ جی ہم جو ہیں وہ آپ اس کو یہ تو جنگ بہت بڑھ جائے گی بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اگر اسرائیل اچھا اسرائیل نے آگے سے ان کے ہاں سے جوابی آیا کہ ہماری فوجیں تھے اچھا وہ ابھی تک شاید اس کو مذاق میں لے رہے تھے اس بات کو اب شاید طورہ سنجیدہ لے رہے ہیں لیکن آہ وہاں پر ایک بڑا آہ مقبول آہ ان کی ایک آہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی ہوسٹ ہیں اور وہ اس سے پہلے صحافی بھی رہی ہیں خاتون ان کا نام ہے آہ علانہ دائیان علانہ دائیان تو علانہ دائیان جو ہیں یہ بڑی پاپلر ہیں اور یہ جو ہیں انیس سو بیاسی میں جب آہ لیبنان کی انویجن ہوئی تھی اسرائیلی فوج جب لیبنان میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت یہ جو اسرائیل کا جو ریڈیو تھا فوج کا اسرائیلی آرمی ریڈیو اس پہ یہ آہ یعنی وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا ایٹی ٹو سے پھر یہ بعد اس کے بعد مختلف آہ میڈیا گروپس کے لیے لکھتی بھی رہیں یہ ابھی کرشنا مانپور کے ساتھ بھی تھی کچھ دن پہلے اور یہ جو ہیں یہ تو یہ جو ان کا چینل آہ جو عبرانی زبان کا ٹی وی چینل ہے آہ چینل آہ ٹویلو تو اس کے اوپر یہ اپنا پروگرام کرتی ہیں وعدہ کے نام سے اور وہ بھی آہ عبرانی زبان میں ہوتا ہے تو ان کا ان کا جو شو جو تھا کا لیٹ نائٹ اس میں آہ انہوں نے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے شو میں اپیر ہوئے آہ دو کریکٹرز ایسے آئے جو کہ یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے جنگ بندی کے حوالے سے جاہریت رکنے کے حوالے سے وہ ان کے حوالے سے انہوں نے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا یعنی وہ سامنے نہیں آئے انہوں نے بس اپروچ کیا اور ایک طرح سامنے سمجھے کہ انہی کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپروچ کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن سے نتن یہو چاہتے تھے کہ یہ جنگ پھیلے اور یہ جنگ خراب ہو جائے اور مذاکرات میں ایسی شرائط رکھی جائیں جس کے اوپر ساری دنیا اور فلسطینی اور تمام دنیا امریکن سمیت وہ تمام زیچوتے رہیں اس کے اوپر اور بار بار وہ درمیان میں آئیں جنگ بندی کروانے پھر اس کے بعد معاملہ بگڑے پھر وہ درمیان میں آئیں پھر معاملہ بگڑے پھر درمیان میں پھر معاملہ بگڑے تو وہ اب لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات بڑی عجب کی انہوں نے یہ کہا کہ وقت یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے وقت گزر گیا ہے مطلب یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے انہوں نے کہا وقت ختم ہو چکا ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے یہ سب سے جو اس پرگرام کے اندر جو ایک جملہ ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ لیکن جملہ ایکزیکٹ یہ جملہ تھا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اب صورتہ لحسی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے اچھا تو برطانیہ نے بھی جو ہے وہ اپنے شہریوں کو جو ان کے سفارت خانے ہیں ان تک محدود رکھنے کی بات کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ انخلابی شروع ہو گیا ہے بہت سے جو سفارتکار ہیں اور بہت سے ٹریول کرنے سے اچھا بھارت کی طرف سے میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان کا ان کی جو منسٹری ہے یہ تھرٹین سلائٹم دکھا سکیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز انڈیا کی طرف سے ایران اور اسرائیل میں ٹرول کرنے سے روکا گیا ہے ان کی طرف سے بھی اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ معاملہ تو ہو رہا ہے خراب لیکن اس معاملے کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور معاملہ بھی ہے درمیان میں اور وہ یہ ہے کہ امریکلز نے کہیں خاموشی سے بات کی ہے مختلف ممالک سے اور مختلف تنظیموں سے اور یہ یقین دہانی انہوں نے حاصل کر لی ہے خاموشی سے خاموشی سے پبلک میں نہیں کہ امریکن جو تنصیبات ہیں یا جو مفادات ہیں وہاں پہ ان پہ اٹیک نہیں ہوگا اگر ان پہ اٹیک نہیں ہوگا تو امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور اس سسلے میں ایک ملاقات جو ہے وہ درمیان میں جو اتوار کے روز ہم نے بات کی تھی کہ اب یہ چونکہ ان کے انٹیلیجنز ذرائق کہہ رہے ہیں اور یہ بات چل رہی ہے جو عرب چیٹ ہوتا ہے نا عرب اور عبرانی اور انہوں نے چیٹ ہوا تو یہ جو امان کا دورہ ہوا تھا وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ کا امان جو ہے وہ آہ سلطنت امان یہ آہ ہوتیس کے حوالے سے جب ان کے اور آپ دیکھیں یہ بڑا مشکل تھا ایک انتہائی خوبصورت برادر ملک ہے ہمارا بڑا مشکل تھا کہ وہ جب سعودی عربیہ اور یہ سارے اتحاد بن گیا تھا یمن میں تو انہوں نے کہا کہ ہم درمیان میں نہیں آئیں گے اور وہ مسلسل اپنے آپ کو جو انہوں نے الگ رکھا اور جب مذاکرات بحالو ختم یعنی جب آہ آپ ہی تو دیکھیں نا ہوتیس کا اور سعودی عربیہ اور سب درمیان میں سب کا اتحاد ہو گئے ہوئے یعنی اتحاد سے مراد کہ وہ جنگ نہیں ہے لیکن اس میں عرمان کا بڑا امپورٹن رول ہے تو وہاں پر کہیں درمیان میں کہتے ہیں کہ جی ایران کو یہ میٹھوں نے کہا جی آپ پیچھے رہیں تو ہم اس کو اس کو جو ہے وہ ہم آپ کو ہٹنی کریں گے نہ سیریہ میں نہ یہ اسرائیل کا معاملہ آپ اس میں کودے اگر تو پھر یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی آپ جو پبلکلی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک آہینی دیوار کی طرح اسرائیل کی دفعہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا یہ اگر آپ کی طرف سے یہ ہوا تو پھر ہم گارنٹی نہیں لیتے کہ پھر کیا ہوگا خطے میں دنیا میں ہم نہیں جانتے لیکن اسرائیل کو اگر ہم جواب دینے جا رہے ہیں اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو بات چل رہی ہے انہوں نے کہا بہت پریسیجن کے ساتھ اور کلکلیٹڈ ہوگا یہ اٹیکس ہوں گے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں وہ قتل عام کیا جائے جو کہ آہ جو کہ اسرائیل نے غزہ میں کی ہے لیکن سوال یہ کہ سو اب دیکھیں جو یہ آئرن ڈوم وہ ہم تو فارغ ہو گئے نا سو اگر صرف سو میزائل اور سو مدھب ڈرونز اور ادھر سے حضب اللہ اور یہ اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے شروع ہوتا ہے تو اور اس صورتحال میں اگر دو چار پانچ دس بھی اگر مزائل یا ڈرون گرتے ہیں اسرائیل پہ سو فائر کرتے ہیں وہ سو میں سے کچھ ادھر سے یہاں سے جو ہے وہ ہوتیس وقت نہیں ہوتیس باقیوں کے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے جتنی ایران کے پاس ہے اور ایران جو ہے غالباً ابھی تک بات یہ کہ ایران خود کرے گا پہلی بات تھی کہ ایران جو ہے ہزباللہ سے ابھی تک وہ آپشنز موجود ہیں کہ ہزباللہ بھی کر سکتے ہیں ہزباللہ کا الگ محض ہے ان کے پھر آج رہنماؤک ہے وہ تو مسلسل جو جنوبی لبنان میں حالات ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اب جو عرب ممالک ہیں ان سے جو امریکہ نے بات کی ہے عرب ممالک اور باقی ملکوں کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی ہے وہ خراب ہو گئی ہے اس لیے خراب نہیں ہو گئی بلکہ ان کی طرف سے بھی ایک مطبع ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کی میس پہ جائیں سارے معاملات لیکن یہ اسماعیل حانیہ کے بچوں میں نے آپ سے کہا نا کہ نتن یہو کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نتن یہو جو ہے چھے بار وزیر اعظم رہنے والا شخص اور وہ بل اس کا ذہن یہی تھا کہ میں کبھی بھی دو ریاستی فارمولا نہیں مانوں گا اور ایک ریاست ہوگی اور وہ پورا اس نے پور اسرائیل کو ایک طرف ہو لیا اب وہ حکومت گرتی ہے بنتی ہے کیا بنتا ہے اب تو ایک ہو گیا لیکن انہوں نے کہا اب ختم یہ نہیں کہ وہ گزر رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اچھا اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو امریکہ نے غالباً یہ یقین دھیانی حاصل کر لی ہے کہ ان کی تنصیبات پر اٹیک نہیں ہوگا باقی نہیں عرب اچھا باقی ملکوں کے حوالے سے بعد ایران اگر اٹیک کرے گا اسرائیل پہ تو وہ ظاہر ہے اگر ہم اسی نقشہ کو دوبارہ دیکھیں تو وہ ایران جو ہے وہ کئی ملکوں کی ائر سپیس کو کروس کریں گے اس کے میزائلز دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے مطلب کئی عرب ملکوں کے جو ہیں وہ مطلب کم سے کم عراق اور سیریہ کو تو کریں گے براہ عراق سعودیہ ریبیہ کو تو نہ کریں لیکن وہ اوپر سے کریں گے تو دو ملکوں کو کریں گے اور اس میں جو جو باقی طرف سے اگر بھی وہ ڈائریکٹ ہے سیریہ ان کے بارڈر بھی ڈائریکٹ لگتے ہیں تو لیکن باقی ملکوں کی کوئی ایسی پوزیشن ہے نہیں کہ ان کی ائر سپیس یوز ہو صرف کوئت اور قطر کچھ حد تک ان کی ائر سپیس کہیں یوز ہوتی ہے اگر ایران جو ہے اپنا اپنے یہاں سے میزائل فائر کرتا ہے جواب سوال یہ ہے کہ وہاں سے جب جوابی ہوگا اگر وہ جواب دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ فرس سٹرائک اور سیکنڈ سٹرائک انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نے کرنا ہے یا امریکن میڈیا نے کہہ دیا یا ان کے والسٹری جنرل نے کہہ دیا چوبیس اٹھالیس گھنٹے تو چوبیس اٹھالیس گھنٹے انٹیلیجنس نے شیئرنگ کر لی تب ہی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ کے جو سیکٹری ہیں ان کو انہیں چائنا کے سیکٹری بات کی آسٹریلین ترمیان میں آ گئے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ مطلب اس وقت آپ دیکھیں یعنی آج یہ ایک بڑی جنگ پھیل سکتی ہے سوال سے بھی یہ سارا کہ اس پوری یہ جنگ جو ہے یہ اس میں اسرائیل جب جواب دے گا اسرائیل اگر ایران پہ جواب دے گا ایران پہلے بات ہو یہ نا کہ وہ تو ایک نرگے میں چاروں طرف سے وہ پورا کنٹینمنٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن اگر ایران کے اوپر جواب دے گا تو درمیان میں پھر اس کے بعد جو سیریہ اور ہزباللہ اور باقی ہیں اور پھر جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ یہاں کہاں جا کے گرے گا تو یہ اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ پورے مشہ کے وسطہ اور دنیا کے کئی حصوں میں ہائی الیٹ ہے اور درمیان میں یہ میزائل وغیرے چلتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے فضائی تیارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ بہت میزائل ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی جب جنگیں ہو رہی تھیں تو یہ کوئی جب یہ یوکرین والی تو ایک مسافر تیارہ گر گیا پہلے جو دوزہ چودہ کے بعد تو پھر اس میں یہ سیریہ کے اوپر مسافر تیارہ گر گیا یہ میزائل اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچانک پہلے سے وہ آنی نہیں ہوتا نا تو وہ ایک دم سے فائر پہلے تو بتا دیں کہ بھئی یہ جہاز گزر جائے تو وہ تو ادھر خبر مل جائے گی کہ یہ میزائل تو سرپائز ہے نہیں ہوتا نا چاروں تو اس میں جہاز آ جاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ اب اس میں آہ آپ وقفہ لیں میرے خاصتے تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ آہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس آہ کوئی یہاں پہ روکا جا سکے کیونکہ یہ بات تو امریکنز نے یہ گارنٹی تو حاصل کر لی ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہماری تنظیبات پر اٹیک نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ اور یہ جو ہے وہ باقی نتن یا ہو جانے